بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد الرحمن اور آج کی ویڈیو میں دوستو ہم چیک کریں گے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے شیڈول جو ہے وہ تیار کیا ہے بیس اپریل سے لے کہ اٹھائیس اپریل تک جو فلائٹس شیڈول تیار کیا گیا ہے وائلڈ وائلڈ ٹو پاکستان جو کہ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں غیر ملکوں میں ان کو لانے کے لیے جو شیڈول تیار کیا گیا ہے اس میں کیا اس ہفتے میں بیس اپریل سے لے کہ اٹھائیس اپریل تک سعودی عرب سے کوئی فلائٹ ہے تو اس کو ہم چیک کریں گے اس ویڈیو کو تو پلیز ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چلتے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ اپنے شیڈول کی جانب یہاں پہ دوستو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اوفیشل یہ شیڈول ہے بیس اپریل سے لے کے اٹھائیس اپریل تک تو یہاں پہ جو سب سے پہلی فلائٹ ہے بیس اپریل کو سعود افریقہ سے اور بیس اپریل کو یو اے سے اور یو اے سے بیس اپریل کو مختلف شہروں میں ہیں پشاور کراچی اور فیصلہ باد ملتان وغیرہ میں اور آج جو ہے وہ بہرین سے بھی آئے اس کے بعد کوریا سے ہے ٹوانٹی تری اپریل کو اور ٹوانٹی فور اپریل ہے ملیشیا سے اور سنگاپور سے اور یو کے سے ہے ٹوانٹی فور اپریل کو یو اے سے اگین ہے ٹوانٹی فور کو لاہور اور کراچی پشاور اور ملتان کے لیے اور فیصلہ باد اس کے بعد چھبیس اپریل کو ہے اسٹریلیا سے لاہور اور اٹھائیس اپریل کو ہے یو اے سے اسلامباد کراچی کراچی اور ملتان اس کے بعد فیصلہ باد بھی ہے اور اس میں دوستو اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے لیے کوئی بھی فلحال فلائٹ نہیں ہے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں اگر آپ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں آپ نے آپ کا خروج عدہ لگا ہوا ہے تو بھائی میرے اس ہفتے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے فلائٹ شیڈول جو ہے وہ تیار کیا ہے اس میں سعودی عرب کے حوالے سے کوئی بھی فلائٹ نہیں ہے تو نیکسٹ جو بھی یہ کرتے ہیں اگر کوئی فلائٹ کی جے اپ ڈیٹ یہاں پہ کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو پچھلا ویک گزرہ اس میں ایک دو فلائٹ گئی تھی یہاں سے لیکن اس ہفتے کوئی بھی فلائٹ یہاں پہ شو نہیں کر رہے تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر ویڈیو کا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ